موسیقی زمانہ بدل گیا وزیراعلا کا شہانہ انداز نہ بدلا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا شہانہ پروٹیکول 26 گاڑیوں کے ہمراہ ملتان نشتر اسپتال 2 پہنچے ناکشہ روز بند گاڑیوں کی لمبی کتارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا وچیم اکرم پلس کا پروٹیکول دعوو وادو پر سوالیاں نشان بن گیا چیف سیکیٹری نے بہاولپور میں سیکریٹریٹ کی بات کی ہے تو غلط کی ہے ملتان فریس کلب میں صوبائی وزیراعلا بنائی اختر ملک نے خدشات دور کر دیئے کہا ابھی سیکریٹریٹ کی امارت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا جنوب پنجاب صوبہ ضرور بنے گا ترجمان وزیراعلا پنجاب ندیم قریشی بولے ملتان کی عراقین اسمبلی ملتان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ملتان اپنے حق کے لیے لڑے گا سرائی کی عوام کو اب لاہور میں دھکے نہیں کھانا پڑیں گے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی جانے پہلا قدم ہے صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی گفتگو بولے عوام کو ریلیف ملے گا اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہی ہوتا ہے جنوبی پنجاب کے اسمبلی ہی فیصلہ کرے گی جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ کس شہر میں ہوگا مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے سستہ آجہ خواب بن گیا ملتان ڈی جی خان رہیم گیار خان اور بہاول پور میں آٹھے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ بیس کلو آٹھے کا دھیلہ آٹھ سو ساٹھ پر کی بجائے گیارہ سو روپے میں فروغت ہونے لگا ظلہ انتظامیہ دکانوں پر سستہ سرکاری آٹھا فراہم کرانے میں ناکام شہری پریشان آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا شہریوں کو سستہ آجہ فراہم کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک فتحرک ایڈوکیشن افسران کی ڈیوٹیاں فلور میلز پر لگا دی بیالیس ایڈوکیشن افسران کے ناموں کی لسٹ بھی جاری متعلقہ افسران فلور میلز پر آٹھے کی ترسلیل کا جائزہ لیں گے تمام افسران رسانہ کی بنیاد پر رپورٹ ڈیپٹی کمیشنر کو بھچوائیں گے سرائی کی خطے میں چینی کے دام پر تاجر اور تلہ انتظامیاں آمنے سامنے مظفرگرد رہیمیار خان اور خانوال میں بھی چینی نایاب دکانداروں نے چینی کی خریدوں پر روخت بند کر دی کہتے ہیں شگر میلز سے اسی روپے خرید کر ستر روپے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں چینی کی ناکس ریٹ پالسی پر شہری حکومت اثرت پڑے عید قریب آتے ہی سبزی مافیا سرگھر مولتان بہاری اور پورٹ آباس میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ مسالہ جواب 20 سے 25 روپے مہنگے ہو گئے چیمارٹر کی سرکاری قیمت 74 سے بڑھ کر 90 روپے ہو گئی دکاندار 120 روپے تک بیشنے لگے ادرکی چوتھی سنسری لیسن 160 اور ہری میٹ 100 روپے فری کلو ہو گئی شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتوں پر کابو پانے کا مطالبہ پنجاب پوڈ ایتھارٹی کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری غلامنڈی مولتان سمیت دیگر اصلاح میں پوڈ یونٹ کی چیکنگ بھی پوڈ پوائنٹ سیل کر دیا گئے بھاری مقدار میں غیر میاری دودھ، سینی، آٹا، بیکی آئیٹمز اور دیوٹر ایشیاں برامت کر لی گئیں بہاول پورڈ میں دیولپن پورٹ کی نئی تعمیر ہونے والی بیلڈنگ ادم پورٹ کا شکار دولپن پورٹ کی امارت کزشتہ دو سالوں سے حکومتی توجہ کی منتظر ملازمین مشکلات سے دوچار پولیس لائن میں آرزی دفاتر میں کام کرنے پر مشبور لئیہ میں دریائے سنس میں سلابی صورتحال پانی بپھر گیا مکینوں کی مشکلات میں اضافہ پسلے آگھر سلابی پانی کی نظر ہو گئے ظلہ انتظامیہ کے نا پہنچنے پر مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور متاثرین کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ نیا والی کچھو یارو خیل کے نشیبی لاکہ جات میں دریائے پانی آبادی کے قریب پہنچ گیا مکین پریشان کہتے ہیں دریائے پانی کی وجہ سے راستہ بند ہو چکا عام طرف کے پانی سے گزرنا پڑتا ہے انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ کیا بہاورپورد دریائے ستلس میں ممکنہ سلاب کا خدشہ سلے انتظامیہ اور دیگر ادارہ متحرک دریائے ستلس میں پانی کی آمد بڑھنے لگی ممکنہ سلاب سے بہاورپورد کا پندرہ سے اٹھارہ ہزار اکڑ رکھا متاثر ہونے کا خطرہ منگوانی جھانگی والا دیرہ بھکا جھانگڑا اچھ شریف دورکورد کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں مزفر گرد میں اس علاقے سے نمٹنے کے لیے زلہ انتظامیہ کی تیاریاں جاری ریس کی حکام پانچ بار موک ایکسرسائز کر جو کہ زلہ انتظامیہ کے مطابق ریڈ دون بھی ڈیکلئر کر دیے گئے ملاہوں اور کشتیوں کی لسٹ بھی تیار کر رہے ہیں گزشتہ سال رنگپور، علیپور، جتوئی اور لنڈی پتافی کے علاقے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے میاوالی میں گزشتہ سال سلاب کے باعث کوئی نقصان نہیں ہوا ایڈی سی آر واحد ارجمن زیا کی گفتگو گولے روہ سال بارشوں کے زائد ہونے کے باعث صورتحال خراب ہو سکتی ہے سلاب سے نبٹنے کے لیے دیسٹرکٹ انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں بہاورپور میں کپاس کی پسل پر بیماریوں کے حملے بڑھ رہے ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زہرات نبید اسمت کارو نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کارسکار زرائی ماہرین کی مشابورت سے فری کریں پسل کی پیس کاؤٹنگ کر کے بیماریوں سے بروقت چھتارہ حاصل کیا جا سکتا ہے پنجاب حکومت کا خاد پر چھ ارب سرسٹھ کروڑ سبسیڈی سرف اعلان تک محدود بہاورپور میں تحال کارسکاروں کو سبسیڈی نہ مل سکی کسانوں کا کہنا ہے کہ خاد کی بوری سے نکلنے والے کوپن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زہرات محمد شفیق نے کہا کہ باس وجوہات کے بنا پر سبسیڈی کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی جل سبسیڈی پراہم کر دی جائے گی رہیمیار خان کی نہروں سے سات کیوسک میں سے تین کیوسک پانی چوری ہو رہا ہے چیئرمن پروگریسیب بروئر ایسوسییشن جمیل ناصر چوہری کا انکشاف کہتے ہیں چھ سال گزرنے کے باوجود پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کیے گئے سیکرٹری ایرگیشن سے املی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ایدو لنسہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں تیزی بہاول پور کی مویشی منڈی میں جانوروں اور بیوپاریوں کا رش پنجاب کے مختلف شہروں سے ہزاروں جانور مویشی منڈی پہنچ گئے ایدے قربان پر منافع کمانے وقت کے لیے بیوپاریوں نے جانور خریدنا شروع کر دیئے عام شہری بھی بھاری بھر کم جڑا جانور مویشی منڈی سے خریدنے کے لیے کوشن مزفرگر کے شہری اب ایدو لنسہ پر جانوروں کی خریداری کر سکیں گے دیپٹی کمیشر نے ظلہ بھر میں تیرہ آرسی مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی منسپل کارپوریشن لائف سٹاک محکمہ صحت کو تیار جہا کرنے کی ہدایت کہا مکمل ایسو پیس کے تحت مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی بہاول پور میں لگنے والی مویشی منڈی نے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیا مویشیوں کو لے کر آنے والی ٹرکوں کے باعث ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر احمد پر روڈ پر گاڑیوں اور ٹرکوں کی لمبی کتاریں موجود دو کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بہاول پور میں کرونا وارس کی وبا میں کمی چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے سات مریض متاثر ایک مریض جانبہاک ہوا دو سہتیاب ہو گئے ادھر کرونا میں مبتلا ملتان نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس ٹرانسکلر پروسیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی حالت بدستور تشویش ناک ایک ملن کے ذریعے کارڈیالوجی اسپتال میں علاج جاری ملتان میں گرمی کی شدت کے ساتھ گیسٹرو بھی سر اٹھانے لگا مبتلا سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے دو سو اکسٹ مریض جا پہنچے نشتر اسپتال میں اٹھ سر ڈسٹر اسپتال میں اکیاون اور ٹاؤنس اسپتال میں اکسس مریض رپورٹ ہوئے چیلرن کامپلیکس میں ستاسی مریض بچے لائے گئے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی کرونا مینجمنٹ پولیسی تبدیل کی جائے پاکستان میڈیکل اسوسییشن ملتان کا مطالبہ صدر پی ایم اے پروفیسر مسود رہوک نے کہا کہ اسپتال کی دس وارڈز میں کرونا کے صرف اٹھائیس مریض موجود ہیں کرونا مریضوں کی نقبال کرنے والے طبیعی عملے کی تعداد زیادہ ہے ضرورت سے زائد ڈاکٹرز اور عملے کو واپس متعلقہ شبوں میں پوری طور پر پھنچ جائے تریس سالوں سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تنخواہیں آج تک نہیں بڑھائی گئیں خانوال میں بیسک ایڈیوکیشن کمیورٹی سکولوں کے اساتحظہ سرکوں پر نکل آئے مظاہرین کا مطاربات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ تنخواہیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا دیرہ غازی خان تحصیل کورٹ چھوٹا میں چوری کی بارداتوں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج تاجروں نے انڈس ہائیوے بلوک بند کر دیا چشتیاں میں اتائی ڈاکٹر کی غفلت سے بچی کی جان بال بال بچ گئی اتائی ڈاکٹر نے اوورسیز بچی کی چیک اپ کے دوران زائد المیاد عدویات دیں بچی کی حالت غیر حالت سنبھلنے پر بچی کے والد ہی اتائی ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی چشتیاں میں اتائی ڈاکٹر کی غفلت سے بچی کی جان بال بال بچ گئی اتائی ڈاکٹر نے اوورسیز بچی کے چیک اپ کے دوران زائد المیاد عدویات دیں کورٹ عدو کے رہائشی تین سالہ ابھیا اور سولہ سالہ خزر کے اہوا کا ڈراپ تین مقامی پولس اور ورسانے بچوں کو چھے روز بات پنڈی سے ڈھونڈ لیا پولس کے مطابق خزر گھر سے معبولی ناراضی پہ جاتے ہوئے تین سالہ قسم کو دیسا مولتان میں بجلی چور بے لگا میپ کونے رواما موسیقی